موسیقی 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 ہے کیا ہے پورا اتحاس اور کیا آپ کو لگا چانتا لیا ہے نہیں یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے تو اس سے پور جو ہمارے ڈی آئی صاحب تھے اور سجکان مسرہ جلدیشک ہیں انہوں نے کیوریاسٹی بس یہ جاننا چاہا کہ آخر کار یہ فارسی میں لکھا گیا ہے اس کے جو اسپیسلسٹ ہیں جو فارسی میں ان سے سمپر کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ کبھی آرام گاہ تھی یہ تو وہی اس کا جو ہے ہندی ٹرانسلیٹ کر کے میچے لگوایا گیا ہے 1240 اشری مغل باشا کے ہمیں کی جیل ہے کہیں نہ کہیں اپنے اپنے اتحاسی ہوئی ہاں بلکل ہے یہ آرکولوجکل سروی آف انڈیا نے اس کو جو ہے سندرکشت بھون گوزت آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی یہ جلہ کاراگار ضرور ہے لیکن کبھی یہ آہ مغل صاحب کا آرام گاہ ہوا کرتا تھا تاج محل جتنا پرانا ہے فتح پور سگری جتنا پرانا ہے اس سے زیادہ پرانی یہ جلہ کاراگار ہے جو اپنے آپ نے اتحاس کے پنوں میں درج ہے سب سے بڑی بات آپ کو بتاتے ہیں دیکھئے اوپر فارسی میں لکھا ہوا ہے اس جلہ کاراگار کا جو بھی اتحاس ہے اس کے بعد یہاں کے جو جلہ کی جو عدیکاری ہیں انہوں نے اس اتحاس کو ہندی میں اکی رہا ہے دیکھیں یہ پورڈ لگا ہوا ہندی اس میں لکھا ہوا ہے سترہ سو اکتالیس ایس وی میں اس جلہ کاراگار کا نیڑمار مغل شاہ سکھ نے کروایا تھا جو اپنے آپ میں بہت اتحاسی ہے اور سب سے بڑی حیران کر دینی والی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آگرہ کا تاج محل فتح پور سگری لال کلا کے اے ایس آئی سندھ چھڑ کرتی ہے آخر یا کونسی ایسی وجہ ہے کہ اب تک اے ایس آئی نے اس مغل ساسا کی دھروار کا اب تک سدھ نہیں لی ہے تو فیلحال یہ مغل دھروار اب انتظار کر رہی ہے اے ایس آئی کے آنے کا تک ایک اور پنہ اتحاس میں درج ہو جائے اچھوانی مشرا ای ٹی وی نیوز آگرہ